اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ میکرونی پاستہ کی بہت ہی آسان اور مزہدار سی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس کو کہ آپ اگر میکرونی پاستہ آپ کے پاس پہلے سے اُبلا ہوا ہے تو اس کو آپ صرف دس منٹ میں بنا سکتے ہیں اور میکرونی پاستہ کو اُبالنے کا ٹائم شامل کریں تو پینس منٹ میں یہ بہت ہی مزہدار سپیشل سا لنچ یا ڈینر بن کے تیار ہوگا ڈیر لیٹر میں نے پانی ڈالا ہے اس میں ایک چائے کا چمچ ہم ڈالیں گے نمک اور دو ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل اور پانی میں اُبال آنے کا ویٹ کریں گے جیسے ہی پانی میں اُبال آئے گا تو پھر ہم اس پہ میکرونی پاستہ شامل کر دیں گے جو کہ میں نے چار سو گرام کا پیکٹ لیا ہے وہ پورا میں اس میں شامل کر رہی ہوں اس کو مکس کریں گے اور تقریباً دس منٹ کے لیے ہم اس کو اُبال لیں گے اور یا جو پیکٹ کے اوپر ہدایات د دے ہوئی ہوتی ہیں وہ دیکھ کے بھی آپ اس کو اُبال سکتے ہیں جیسے نارملی گھروں میں ہم اُبالتے ہیں اور اس کو مکس کریں گے اور دس منٹ لگیں گے اس کو اچھا سا کوکھونے میں گلے میں پکنے میں اور اس کے بعد اس میں سے جو ایکسٹرا پانی ہے وہ ہم نے نکال لینا ہے ایکسٹرا پانی نکالنے کے بعد تھنڈا پانی اس میں ضرور گزار دیجئے گا اگر تھنڈا پانی نہیں گزارتے تو اس کا کوکنگ پروسس نہیں رکتا اور یہ زیادہ سافٹ ہو جاتی ہے پھر پکنے میں ٹوپ جات ہے جو کہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے دیکھنے میں اور تھنڈا پانی گزارنے کے بعد پھر اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیجئے گا تاکہ ہم جب تک یہ نیکسٹ اپ کر رہے ہیں میکرونی پاسٹا چپکے نہیں آپس میں جوڑے نہیں دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈالا ہے میں نے پین میں ایک ٹیبل سپون بٹر مکھن اور یہ میرا ہوم میڈ پٹر ہے آپ کو اس کی ریسپی میری ویڈیوز میں مل جائے گی اور اس سے بہت مزے کا فلیور آتا ہے لیکن آپ نہیں ڈال چاہتے ہیں تو آپ کوکنگ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں چار کھانے کے چمچ میں یہاں پر ٹیمیٹو پیوری ڈال رہی ہوں جو کہ میری ہوم میڈ ہے اس کی ریسپی بھی آپ کو ویڈیوز میں مل جائے گی اور اس سے کام بہت آسان اور کوئک ہو جاتا ہے اس کو ہمیں ڈال کے زیادہ دیر پکانا نہیں پڑتا صرف مکس کرنا ہے لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ تین بڑے سائز کے ٹیمارٹر لیں اور ان کو گرائنڈ کریں گرائنڈ کر کے ان کا پیسٹ بنا کے اس میں ڈالیں اور اس کو تب تک کیلئے پکانا ہوگا آپ کو جب تک ٹیمارٹر کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے پیوری ڈال کے ہم نے صرف اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس پہ مسالے آئیڈ کریں گے تو مسالوں میں میں نے یہاں پہ ایک چائے کا چمچ بھونا کٹا زیرہ ایک چائے کا چمچ اورگیانو لیفز آدھا چائے کا چمچ کٹی لال مرچ آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ کا پاوڈر آدھا چائے کا چمچ سے تھوڑا سا زیادہ نمک آدھا چائے کا چمچ ادھا پاوڈر آدھا چائے کا چمچ لیسن پاوڈر اگر یہ ادھاک لیسن پاوڈر نہیں ہے تو آپ ہاف ٹیبل سپون ادھاک لیسن پیسٹ ڈال لیں اور اگر اوریگانو لیفز نہیں ہیں تو اس کے بغیر بھی آپ بنا سکتے ہیں پھر آپ تھوڑا سا ایک چائے کا چمچ بھونا کٹا سوکھا دھنیا ڈال دیجئے گا اس کے بعد ہوں کا مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھا سا مکس کریں گے اس کے بعد میں نے آدھی شالی케쳐 کو جان cameraدھ لی ہے اس کو بہت باریکپ چاپ کر کے ڈالیں اس میں اور اگر آپ شلیٵ百مادھ اس săکٹے ہیں تو آپ مرڈ ڈالیں اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے ساتھ کوئی اور سبز آر ایڈ کرنا چاہتے ہیں مرگو کی گاجر تو آپ وہاں بھی اس پر آر ہوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو صرف ایک منٹ کے لیے پکائیں گے زیادہ دیر نہیں پکائیں گے تاکہ شملا مرز کا کلر جو ہے وہ خراب نہیں ہو اور ٹیسٹ بھی خراب نہیں ہو اور اس کے بعد میں یہاں پہ تین انڈے شامل کر رہی ہوں اس میں انڈوں کو آدھے سے ایک منٹ پکانے کے بعد ہم اس طرح سے ہلکا سا مکس کر لیں گے اور اس کے بعد مزید آدھے سے ایک منٹ ویٹ کریں گے اور پھر اس کو پورے کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو جب انڈے اس میں اچھی طرح سے کک ہو جائیں اچھی طرح سے پک جائیں اس کے بعد ہم اس میں پاستہ شامل کریں گے بہت ہی مزیدار یہ کوئک اور مزیدار سی مکرونی کی ریسپی ہے جو کہ آپ کے لنچ اور ڈینر کو بہت ہی خاص بنا دے گی کچھ مزے کا اچھا سکھانے کو دلچا ہے لیکن ٹائم کم ہو اور گھر والوں کو کچھ سپیشل بنا کے دینا ہو تو یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ آپ سکول لنچ میں بھی دے سکتے ہیں آپ نے رات میں بنائی ہے بج گئی ہے تو آپ صبح میں سکول لنچ میں دے دیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی سپیشل بن کے تیار ہوتی ہے اور وہ بھی بغیر محنت کے منٹوں میں بن جاتی ہے اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اگر آپ کو میری ریسپی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیے گا اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن دبائیں گے تو آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ